موسیقی اسلام علیکم میں ہوں نادر حسین نادر اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیورٹ چینل فل لائٹ وید نادر حسین نادر ناظرین آج آپ کے سامنے ایک ایسی فلم کا تذکرہ پیش کرنے جا رہا ہوں جو انیس سو اسی کے آغاز میں ریلیز ہوئی مگر بہترین اور لا جواب فلم ہونے کے باوجود عوامی توقعات پر پوری نہ اتر سکی اور صرف ایوریج بزنس کرتے ہوئے سینما گھروں سے اتر گئی حسین فلمز کی طرف سے شفقت اللہ خان نے پیش کی اور حسینی فلمز رائل پارک لاہور کی جانب سے جاری کی گئی فلم حراست بلیک اینڈ وائڈ پنجابی فلم پندرہ فروری انیس سو اسی کو سینما گھروں کی زینت بنی اس خوبصورت ویسٹن سٹائل فلم کے ہدایتکار آغا حسینی اور فلم ساز بھی آغا حسینی تھے فلم حراست کے مصنف محمد کمال پاشا اور موسیقی وزیر افصل نے ترتیب دی تھی جن کی بنائی ہوئی دھنوں نے بہت زیادہ مقبولیت حاصل کی اور آج بھی اس فلم کے گانے بہت شوق کے ساتھ سنے جاتے ہیں فلم حراست کے نقمہ نگار سعید گلانی تھے جن کا نام بہت امدہ اور خوبصورت شاعری کے لیے جانا اور پہچانا جاتا ہے فلم کی اکاسی کے فرائز سجاد رزوی نے انجام دیئے جبکہ فلم کے تمام گانے ملکہ ترنم نور جہاں نے اپنی خوبصورت آواز میں گائے اور بہت زیادہ مقبول ہوئے فلم کی کاسٹ کی بات کریں تو سلطان راہی اور نجما نے فلم کے مرکزی کردار ادا کیے جبکہ آصف خان چکوری مصطفیٰ قریشی امروزیہ بدر منیر منیر زریف تانی ساکی ریاض اسلم پرویز اور عدیب بھی بہت زیادہ نمائی کرداروں میں پردہ اسکرین پر جلوہ گر ہوئے اور اپنی اپنی اداکاری کے خوب جوہر دکھائے باری سٹوڈیوز ملتان روڈ لاہور کے نگار خانے سے تیار ہونے والی یہ فلم پہلے ہفتے میں بہت شاندار بزنس کرتے ہوئے ایک بڑی جوبلی کی جانب بڑتی دکھائی دی مگر وقت کے ساتھ آہستہ آہستہ اس ویسٹرن سٹائل فلم کو پبلک کی جانب سے وہ رسپانس نہیں ملا جس کی توقع کی جا رہی تھی سلطان راہی مصطفیٰ قریشی اور عاصف خان نے اپنے اپنے ایکشن کرداروں میں بھرپور کردار نگاری کا مظاہرہ کیا اور اپنے کرداروں کے ساتھ بہت زیادہ انصاف کرتے ہوئے پردہ اسکرین پر دکھائی دیئے حراست کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی فلمیں ہیں جو بہت زیادہ امدہ ہونے کے باوجود بھی کامیابی کے اس سنگھاسن تک نہیں پہنچ پائیں جہاں انہیں براجبان ہونا چاہیے تھا بغور جائزہ لینے کے باوجود میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ انی سو اسی میں تقریباً پچانوے فیصد فلمیں رنگین بن رہی تھی جبکہ حراست ایک بلیک اینڈ وائٹ فلم ہونے کی وجہ سے بھی زیادہ توجہ حاصل کرنے میں کامیاب نہ ہو سکی لیکن میرے خیال میں یہ ایک بہت شاندار پیشکش تھی آپ اگر وقت نکال کر اس فلم کو دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آج کے مقابلے میں ماضی کے دوران کیسی خوبصورت اور شاندار فلمیں تقلیق ہوا کرتی تھی میرے دیکھنے والوں کو میرے چاہنے والوں کو میری آج کی یہ ویڈیو میراج کا یہ پروگرام اگر پسند آیا ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ اسے لائک کرتے ہوئے میرے چینل فل لائٹ وید نادر حسین نادر کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بنے بیل آئیکان کے نشان کو ضرور کلک کر دیں تاکہ آپ کا اور ہمارا ساتھ مستقل بنا رہے اور میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک سب سے پہلے اور بروقت پہنچ سکے اپنی بہت دھیر ساری دعاوں میں یاد رکھئے گا جلد ہی کسی نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری دوں گا تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ